ایک کھلاڑی کے طور پر you go you represent پاکستان which is a very good thing of course لیکن when you go as an official you understand the management of the sport and you can bring the sport in پاکستان پاکستانی سرزمین ٹیلنٹ سے مالا مال ہے یہ آپ سب جانتے ہیں اور کھیل کوئی بھی ہو میدان کوئی بھی ہو پاکستانی ایتلیٹس جیت کر سب زہلالی پرچم ضرور لہراتے ہیں نہ صرف کھیلوں بلکہ کوچنگ کے میدان میں بھی پاکستان کسی سے پیچھے نہیں ہے اب حال ہی میں فرانس میں ہونے والے انٹرنیشنل ہارس ٹریڈنگ جمپنگ مقابلوں میں پاکستانی ہارس ٹریڈنگ کوچ علی پواد کی جج کی حیثیت سے شمولیت پاکستان کے لیے اعزاز سے کم نہیں ہے ہارس ٹریڈر سے ہارس ٹریڈنگ کوچ پھر انٹرنیشنل ہارس ٹریڈنگ مقابلوں میں جج بنے تک کا یہ سفر کیسا رہا یہ انہی کی زبانی جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں علی پواد ہارس ٹریڈنگ کوچ ہیں اور ویلکم تو جاگو لاہور سر اور کیسے آپ ٹھیک ہیں تھنکیو ویرے مچ جی اللہ کا شکر ہے اور سر کیسا رہا آپ کا سفر یہ ہے جی الحمدللہ اللہ it was challenging اور اعزازات سے بھرپور اور یہ پاکستان کو ریپریزنٹ کرنے کا موقع ملا in official capacity definitely though there are many venues جس میں آپ پاکستان کو ریپریزنٹ کر ستے ہیں جس میں سے ایک venue ہے کہ آپ ایک athlete ہے آپ سپورٹ ایک سپورٹ پرسن ہے another venue is کہ آپ ایک офیشل ایک جج کے طور پر جاتے ہیں so ہمیں اس کپیسٹی میں جانے کا موقع ملا اور اس کپیسٹی میں جانے کی سب سے زرزادہ ضرورت ضرورت یہ ہے کہ اس سے پاکستان میں سپورٹ آتی ہے پاکستان میں یہ سپورٹ کسی نہ کسی درجے میں اگزیس کرتی ہے ہمارے کچھ اتھلیٹس اللہ بہت اچھا پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں بہت اپنے بلبوتے پر جا رہے ہیں اب اس پورٹ کو پاکستان میں لے کر آنا ہے انٹرنیشنل رولز کے مطابق تاکہ ہم پاکستان کو ریپریزنٹ کریں لوگ اپنے کنٹریز کو ریپریزنٹ کریں پاکستان کے ادر یہاں ہمیں ہمیں سکتا ہے اور سر کیسے آپ کو شوق پیدا ہوا؟ ہرز ورائیڈر سے ہر سکتا ہے کوچھ کا بندہ کیسے کیسے مرین میں آیا کہ مجھے اب کوچھ کرنی چاہیے بسکری میں ایم امرچنٹ مرین انجینیر پاکستان مرچن نیوی ایم نعمails مکرم ملوی morچنے ہم مکہر مزن پر مگن طور پر پکستان اسی قرم Good حیث کانے پیشن کو بنا لے کر سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہرس رائیڈن آسان کام نہیں ہے ختم کیا لگتا ہے یہ مشکل کام ہے یہ چلنج کام ہے چلنج جان تو جسا ہم نے پیشن پر پیشن پیشن است پیشن کام کام نہیں گئی میں ہمیشہ امیشہ ویڈیوٹر کیا تھا اور یہ میرا ایک پیشن تھا تو ہم نے ہرس ریڈنگ کلبلز خولے ویلنشیا میں پیشن ازمی ٹاؤن میں اور یہ ایسے ریڈنگ سکولز جو میڈل کلاس فیملیز کے لئے اپروچی بل تھے اس سے پہلے ریڈنگ صرف ایلیٹ کلاس یا ملیٹری پرسنیل ان لوگ کر سکتے تھے جیسے میرے میں ملیٹری بیکگراؤن سے تھا مجھے موقع ملا کرنے کا یا پھر آپ زمیدار ہیں whatever میڈل کلاس فیملی نہیں کر سکتی نتیجہ کیا نکلا جب میڈل کلاس فیملی سٹرگل کرتی ہے جب سٹرگل کرنے والے لوگوں تک ہرس ریڈنگ اویلیبل نہ ہوئی تو we were not able to fetch the glory یوں کہ اس کو حاصل ہو سکتی پاکستان میں بہت زیادہ ہرسز پاکستان میں بہت زیادہ اثلیٹس ہیں کرکٹ سے زیادہ پپولر ہے یہ رورل ایریاز میں نیزہ بازی ہوتی ہے ہرسز یہ شوق بہت مہنگا ہے اور آپ کیا دیکھتے کیا ہے کہ آج جو یوتھ ہے زیادہ موسیلی جو الی کلاس میں سمجھا جاتا ہے اس کو اچھا تو میڈل کلاس کے لیے کیا دیکھتے ہیں کہ کیا اکدامات آپ نے کیے کیا اور کیا ہونے چاہیے موسیلی ساوالے سے یہ میڈل کلاس کے لیے آگے ایک اٹریکٹیو سپورٹ بننے والی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب سٹریٹ کرکٹ ختم ہو گئی آؤٹڈور ایکٹیوٹیز کے مباقے نہیں رہے یہ آدھے گھنٹے کی چالیس منٹ کی ایک ایسی کمپیکٹ ایکٹیوٹی ہے کہ آپ کا ٹائم بھی ویسس نہیں ہو رہا اور you are learning ایسی کمپیکٹ ختم ہو رہا ہے موسیلیٹی گروہ ہو رہی ہے مینڈ تیز ہو رہا ہے you are interacting with an animal اس کا اپنا دماغ ہے یہ کھل بہت زیادہ کہ آپ ایک ایموشنل بیگ کو ہنڈل کر رہے ہیں ایک دسٹنس سے دوسرے دسٹنس تک جا رہے ہیں ایک ایموشنل بیگ کے ساتھ کمیونکیٹ کر کے ایمیجن 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 میں آپ دیکھیں گے اور آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ جتنے بھی young athletes young horse riding sportsmen equestrian is the right word equestrian sportsmen آرہے ہیں وہ سارے الحمدللہ انہی نرسری سے آرہے ہیں so we don't want to become an athlete we want to see people becoming an athlete and bring glory for Pakistan سر جیسا کہ آپ نے فرانس میں بھی ایمیجن جج خدمات اور انجام دی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ہمیں کن اقدامات آپ کی ضرورت ہے اس آوالس دیکھئے یہ ایک بہت important question ہے اور اس کے اندر although ایک لمبی discussion ہے but i'll try to summarize it cricket ایک game ہم hockey ایک game اس کی ایک federation پاکستان cricket board وہ صرف cricket کو deal کر رہی ہے cricket کے different versions کو deal کر رہی ہے horse riding کے اندر there are many many versions صرف 8 olympic sports ہیں international equestrian federation کے اندر non olympic sports 3 4 ہیں آپ کے پاس 12 sports ہیں so this means you need to have an organized national federation جس کے مختلف departments ہوں اور وہ مختلف sports کو equally treat کر رہے ہیں and let me tell you یہ sport بہت زیادہ foreign exchange لے کر آسکتی ہے ایک cricket سے ہم نے کتنی بڑی IPL پاکستان سوپر لیگ اور کتنا arrange پاکستان پاکستان کے اندر تو 15,000 20,000 athletes ہیں صرف tent پاکستان کے پولو کے کتنے athletes صرف اس گیم کو تھوڑا س оргانائز کرنے لیکن دیکھتے ہیں کیا حقومت کی جانب سے کوئی sport ہے آپ یا نہیں یا حقومت کی جانب سے سوال سکڑ کرنے چاہیے ایز ایز میں سکرنے کرنے رہا ہوں نیشنل فدراشن بہت اجوکیٹی لوگوں پر مبنی ہے ایز بیسی کلی ایویسٹین فدراشن پاکستان پاکستان رینجرز وہ کر رہے ہیں کام بس می یہ اکیلہ چلا تھا جانبے منزل مگر لوگ ملتے گئے اور کاروان بنتا گیا ابھی فیلال اکیلے چل رہے ہیں پاکستان میں ہوتا بھی ایسے ہی ہے آپ اکیلے فلیگ لے کر چلتے ہیں لوگ پھر اس کو accept کر لیتے ہیں جیسے آپ نے کہ اکیلے آپ چلایا ہے تو کن کن ہرڈلز کا سامنر آپ کو اکسیپٹنس پاکستان کے اندر انٹرپرنیورز کو فوراں اکسیپٹ نہیں کیا جاتا آپ کو کسی بھی چیز کے لیے لوہا منوانا ہے تو پہلے آپ کے بال سفید ہونے چاہیے یہ ضروری ہے ہیرو بننے کے لیے باہر وائٹ کرنا ضروری ہے یہ اچھا نہیں ہاں اکسیپٹنس آپ کو پروفیشنل پیپل اکی ان کی ہلپ لیں ایل تیل یوان تیم کازیخستان کے اندر ریسنٹلی جو نیشنل فردریشن بنی ہے بڑی تیزی سے انہوں نے انٹرنیشنل ریونٹس کی ہیں ان کے سارے آفیشلز میری عمر سے بھی چھوٹے ہیں سوی نیڈ تو ہیو انرڈیٹک پیپل ویڈ ویژن جو کہ اس کو آگے لے کر چلیں ابھی تک سے حکومت کی طرف سے کوئی سچ سپورٹ نہیں آئی لیکن ان کا لیکن کوئی آپ مطالبہ کرنا چاہے حکومت سے کوئی ریکویسٹ کرنا چاہے آپ ایوڈ سے کہ گورنمنٹ کو اس سپورٹ کو تھوڑا سیریسلی لینا چاہیے یہ آپ کی نیشنل بیڈنگ کے لیے بہت ضروری ہے ایک بات اس کو ارگنائز کرنے والے جو بھی ادارے ہیں ان کو ارگنائز کرنا بڑا ضروری ہے کہ وہ صحیح خطوط پر جس طرح انٹرنیشنل ہوتا ہے اس کو ارگنائز کریں اور انشاءاللہ اگر ہم یہ کر لیتے ہیں یہ سپورٹ پاکستان میں بڑی دھومدھام کے ساتھ آئے گی اور پاکستان کے لیے نہ صرف فورچون کریٹ کرے گی لوری بھی کریٹ کرے گی اور پاس ٹائم شورٹ آپ کوئی پیکام دینا چاہیں ایل انوائٹ پیرنٹس کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس سپورٹ میں اپنے بچوں کو پارٹسپیٹ کرائیں ہاف انار کی کامپیکٹ ایکٹیوٹی آپ کی پرشنیلیٹی گرومنگ آپ کی پیزیکل ایکٹیوٹی آپ کی پیزیکل ایکٹیوٹی